بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مباشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ جی زلفکار بھائی جو ہیں آ چکے ہیں الحمدللہ تو اب ٹرائی کریں گے دوبارہ آو جی کٹھی ہیں چٹھی ہیں جوانو گھوڑی پہ جو ہے پہلے کھیس ڈالا جائے گا کپڑا کٹھی پھر گئی جی کٹھی جو ہے نا وہ لوس تھی وہ گھوم گئی تھی جس وجہ سے میں گرا تھا یہ بیلٹ بھی ڈالنا ہوتا ہے کٹھی کو یہ نہیں ڈالا ہوا تھا کل کٹھی جو ہے اب اچھی طرح ٹائٹ کی جائے گی یہ بیلٹ نہیں تھا کل تو ہی بہو پھر آپ پہ بہو پہ ہاتھ میں جو لگام کا کنٹرول ہوتا ہے نا وہ ہی سارا کنٹرول ہے اور اگر آپ زور سے کھینچیں گے پھر بھی جانور جو ہے وہ تنگ پڑے گا اور وہ آپ کو گرائے گا تو اس لیے اس کے حساب سے ہی اس کو مینج کیا جاتا ہے اور مجھ سے یہ ہی غلطی ہوئی تھی جب روکنا ہو تو کھینچ لینا ہے مٹھا جائے ہی بہتا نہیں میں بچھلا ساتھے لیے ساتھے لیے ساتھے لیے ساتھے لگام پڑی ہے لگام جو ہے نا وہ زیادہ اچھی نہیں ہے دندے ہیں اس کے اندر نا تو اگر زیادہ کھینچیں گے تو جانور تنگ پڑے گا کنٹرول میں آپ دیکھ لیں وہ ہی گھوڑی ہے صرف گھوڑ سوار کا مسئلہ ہے بلکل صحیح میرے ہی مسئلہ نا میں نو نہیں سمجھ گھوڑی بھی ہے تھوڑی اتھری اگر گھوڑ سوار اچھا ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہے ایک بار پھر سے لیکن آج ڈر لگ رہا ہے بار پھر سے لیکن آج ڈر لگ رہا ہے بار پھر سے لیکن آج ڈر لگ رہا ہے بار پھر سے لیکن آج ڈر لگ رہا ہے اور ویسے بھی گھوڑی کے مالک جب آگئے ہیں تو یہ کچھ بہتر ہو گئی ہے اب کنٹرول ہو رہی ہے مزہ آ رہا ہے اگر گھوڑی کنٹرول کرنا آ جائے تو کمال ہو جائے گا بھوڑ سواری کا بھئی اپنا مزہ ہے اگر آپ کو گھوڑ سواری کرنی آتی ہو تو اور جانور کے ساتھ آپ کی دوستی ہونا بہت ضروری ہے کیا خیالہ مجھے کو آ جائے گی گھوڑ سواری مجھے پتا نہیں تھا چل میں نے اب اٹھر جائیں گی الحمدللہ جی گھوڑی جو ہے ڈانس کرتی ہے چادیوں پہ یہ دیتی ہے اس پہ گھوڑ سواری جو ہے کی بھی نہیں گئی ہے اس لیے یہ آدھی نہیں ہے دیکھیں گھوڑی بھی نہیں تھی اور سوار بھی نیا تھا اس وجہ سے مسئلہ ہوا ہے تو ضلفکار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ گھوڑی آپ کی بہت پیاری ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی گھوڑ سواری جو ہے وہ گھوڑی لے کے دیں یہ علاقے میں ضلفکار بھائی جو ہیں سب سے کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہیں گھوڑیوں کو ٹرین کرنے میں اور شروع سے انہوں نے گھوڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور گھوڑیوں کے بارے میں الحمدللہ ان کے پاس بہت زیادہ نولیج ہے بہت شکریہ ضلفکار بھائی مربانی جنہوں تو آڈی تو گھوڑیوں انسان ہوں کو سواری علی لے کے دیں ابھی یہ گھوڑی جو ہے چلی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پیاری سی گھوڑی جو گھڑ سواری کے لیے ہو وہ لیں گی انشاءاللہ آج بندر لے کے آنا ہے اور یہ جس دن سے آیا ہوئا ہے اس دن سے پنجرے میں آج اسے تھوڑا آزاد چھوڑیں گے کھولیں گے یہ اس نے خود بخود کاٹ لیا ہوئا ہے اور اب یہ ہم نے دروازہ کھول دیا اس کا باہر آجاؤ یہ آگیا جی باہر جوان گھومو پھرو تھوڑی چہل قدمی کرے گا جوان تھوڑا چارہ ڈالے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے کھاتا ہے کہ نہیں آجی کھانا شروع کر دیئے صدقے آج کے بعد روزانہ اسے پھوڑے ٹائم کے لیے کھولا کریں گے اس کو واپس اس کے گھر میں چھوڑیں گے ابھی بندر لے آتے ہیں ابھی جا رہے ہیں جی بندری کی طرف یہ ہے جی سامنے بیٹھی ہوئی بندر جو ہے یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ جائے گا اوش شاپوش یہ جی بیٹھ گئی ہے بائیک پہ مارن بینا ہی آ رہا نیاب دیکھیں یہ دیکھیں ابھی میرے ساتھ اس کی پہچان نہیں ہوئی ہے ابھی اس کو فروٹ بغیرہ کھلاتے ہیں اس کے ساتھ لڑیاں کرتے ہیں جان پہچان ہو جائے گی پھر مسئلہ نہیں ہوگا ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے جیسے بچے کو نہیں بٹھایا جاتا آگے بائیک پہ بڑی ہی بے فکر ہوکے بیٹھ ہی ہے بائیک کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو گاؤں سے باہر نکل آئی ہے اور اب گاؤں کا محول جو ہے وہ دیکھ رہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے جگہ پہچان رہی ہو کہ اگر گھر کو واپس آنا ہو تو کس رستے سے آنا ہو بڑی گوھر کر رہی ہے رستے پہ جانور جو ہے یہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے اپنے گھر کی پوری پہچان لگتا ہے گھر پہنچ گئی ہے دوڑیں لگ گئی ہیں بطکوں کی کلہ نہ ٹھوک لئی ہے کلہ لگایا جا رہا ہے اس کے لئے جیسے یہ تھوڑی عادی ہو جائے گی اس جگہ کو پہچان لے گی یہاں پہ رہنا شروع کر دے گی تو اسے کھول دیں گے پر ایک دو دن جو ہے اسے یہاں پہ باندیں گے صبح درخت کے ساتھ اور رسی بھی صبح لمبی کر دیں گے تاکہ یہ درخت پہ چاڑ سکے اور فروٹ وغیرہ کھلاتے ہیں اسے چھوڑا تھا جنگل میں اسے جنگل میں کافی سارے بندر ہیں تو وہ اسے مارتے تھے یہ اب جنگل میں رہ ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ گھروں پہ رہنے کی عادی ہو چکی ہے کسی پودے کی جاڑا جو وہ کھا رہی ہے ڈراتی ہے ڈراتی ہے آپ کو ڈرائے گی اگر آپ ڈر جائیں گے تو پھر آپ کو پڑ جائے گی اگر آپ نہیں ڈریں گے تو یہ خود ڈر جائے گی پھر یہ دو چڑیاں آکے بیٹھ گئی ہیں دیوار پہ ایک کیلہ کھا لے پھر دیتے ہیں دوسرا صحیح انسانوں کی طرح کھا رہی ہے چلکہ اتار کے یلو آسدگے بھئی میرے آدھ سے نہیں پکڑ رہی تھی مجھ سے ناراض ہو کیا ہے نہیں کیا ناراضگی ہے میرے ساتھ مو نہیں میری طرف کر رہی ہے ایسے ظاہر کر رہی ہے جیسے مجھ سے ناراض ہے بھئی میں نے تو کچھ نہیں کہا آپ کو چلیں یہ لیں سارے کھلے جو ہیں آپ کھا لیں جولی یہ لیں صد کے سارے کھلے آپ کھا لیں کیوں پیٹ بھرا ہوئے کیا ہے اس میں رکھ دیتے ہیں جب کھانے ہوں گے کھا لے گی الحمدللہ جی یہاں پہ امن و امان ہے اور ابھی شام کا وقت ہو چکا ہے سب نے کھانا پینا جو ہے وہ کر لیا ہے یہ جو بچے ہیں ان کو ڈبے میں رکھ دیں گے ایک چوزہ جو ہے وہ آج بھی مر گیا تھا ابھی نئی جگہ پہ آئی ہے تو ایک دو دن جو ہے پریشان رہے گی اس کے بعد یہ اس جگہ کی عادی ہو جائے گی دل لگ جائے گا اس کا تو پھر یہ انجوائے کرے گی اور اس کو کھول دیں گے تو آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ آپ سب جو ہے بہت زیادہ محبت دکھا رہے ہیں ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشین نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشین عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور ویلج فوڈ سیکرٹس مبشر صدیق دونوں چینلز کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ابھی اس کو پانی بھی پلانا ہے پانی پلاتے ہیں اور گھر کو چلتے ہیں کیلے جو ہیں اس کے پاس کافی سارے ہیں مزے کریں اب سب چیزوں کو اللہ کی سپورد کریں گے